دو ہزار پندرہ کی سب سے بڑی خبر نائنڈی ٹو نیوز کا آغاز نائنڈی ٹو نیوز پانچ برس کا ہوگیا بے باق صحافت اور اعتماد کے پانچ سال مکمل سیاست عوامی مسائل کھیل کاروبار اور دنیا بھر کے اہم واقعات حالات حضرہ پر تہل کاخیز پروگرامز سوشل ایشیوز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں پیش پیش نائنڈی ٹو نیوز نے سب دکھایا خبر کا ہر زاویہ ناظرین تک پہنچایا نائنڈی ٹو نیوز میڈیا کے افق پر انوکھی سج دھج سے آیا پاکستان میں جدید ترین ٹکنالوجی بھی ساتھ لائیا ایچ ڈی سے ایچ ڈی پلس تک کا سفر تہ کیا دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری نیوز ٹوڈیو اور 3D آگمنٹڈ ریالیٹی نیوز روم کے ساتھ پاکستان میں پہلی بار ہولوگرام ٹکنالوجی متعارف کرائی اور پوری صحافتی زماداریاں نبھاتے ہوئے حقائق آپ تک پہنچائے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں نہیں تو تیسرے ہفتے میں یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ہو جائے گا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو جائے گی آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل جائے گی تین سال کی اطلاعات تو یہ ابھی تک تو یہ ہے اب کنفرم کرنے کا کوئی جریہ ہے نہیں کہ عمران خواہ صاحب شاید نہیں جائیں گے اور نیچلی صدق ایک بفت بھیجا جائے گا نائنٹی ٹو نیوز نے گزشتہ سال میں آرمی چیف کی توسی سمیت کئی بڑی خبریں بریک کی آرمی چیف کی تین سالہ توسی کی خبر پروگرام ہو کیا رہا ہے میں عارف نظامی نے دی وزیر آزم کے کول علمپور سامٹ میں شرکت نہ کرنے کی خبر پروگرام مقابل میں حارون الرشید نے بریک کی نیب آرڈیننس کی خبر پروگرام نائٹ ایڈیشن میں بریک کی گئی نائنٹی ٹو نیوز نے مریم حمزہ علیم خان شاہد خاکان اور رانہ سناکی گرفتاریوں کی خبریں بھی دی رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کی زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بنچ نے حمزہ شہباز کی زمانت منظور کی دوران سمات عدالت نے نئے پروسیکیوٹر سے مقالمہ کیا کہ عدالت جو پوچھتی ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا عدالت نے حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت پر کاروائی گیارہ فروری تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ کا کراچی میں ریلوے کی زمین پر قبضہ ایک ہفتے میں ختم کرانے کا حکم چیف جسٹس گلزار احمد نے رمارکس دیئے کہ ریلوے کی زمین پر بڑی بڑی امارتیں بن چکی ہیں حکومت چاہتی ہی نہیں کہ سرکولر ریلوے چلے وزیرعالہ سیکیٹری ریلوے کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں میئر صاحب کراچی کے اصل سربراہ تو آپ ہیں آپ بتائیں آپ نے کیا کیا چیف جسٹس کا وسیم اختر سے مقالمہ ریلوے کے سیکڑو حادثات کی انکوائریاں تاہال مکمل نہ ہو سکیں ذرائع کے مطابق سکھر 33 کراچی 28 لاہور 19 اور ملتان میں نو حادثات کی انکوائریاں التوا کا شکار ہیں پشاور میں تین اور کوئٹہ دیویجن میں بھی دو حادثات کی انکوائریاں تاہال مکمل نہ ہوئیں ایف ایٹی ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کا بھارتی منصوبہ ناکام پاکستان کی پیش کردہ ریپورٹ بہترین قرار 33 میں سے 14 پوائنٹ مکمل کر لیے ذرائع کے مطابق 6 پوائنٹس پر قانون سازی ہوتے ہی کام کر لیا جائے گا 6 پوائنٹس مکمل ہونے پر پاکستان ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے وائٹ لسٹ میں چلا جائے گا لاہور ہائیکوٹ میں باپ سے بیجے کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات آئی جی پنجاب عدالت میں پیش عدالت نے آئی جی کا جواب مسترد کر دی آئندہ سمات پر وزیراعلا پنجاب ذاتی حیثیت میں طلب عدالت نے آئی جی کی سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اگر صوبے کا ہیڈ عدالت کو گمراہ کرے گا تو باقی کیا کریں گے آئی جی نے بچے کی بازیابی کے لیے مزید ایک ہفتے کا وقت مانگ لیا وزیراعظم عمران خان آج میر پور آزاد کشمیر جائیں گے کرکٹ سٹیڈی اپ میں جلسے کے لیے سٹیج تیار وزیراعظم کشمیر یکجہتی ریلی سے خطاب کریں گے یکجہتی ریلی میں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور حریت کانفرنس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے عمران خان آرفن ہاؤس کوٹ کا افتتاہ بھی کریں گے آٹا بہران پر بنائی جانے والی تین رکنی کمیٹی کی ریپورٹ آج وزیراعظم کو پیش کیا جانے کا امکان ذرائع کے مطابق بہران میں سیاسی شخصیات کے ملوث ہونے اور متعلقہ اداروں کی نا اہلی بھی شامل ہے ریپورٹ کے مطابق مسابقتی کمیشن مافیا کو کنٹرول کرنے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا واق افغان تجارت کی آر میں اربو روپے کی ٹیکس چوری کا سکینڈل ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج تورخم کسٹم چیک پوشٹ پرتائیونات پریونٹیو اور کسٹم اپریزمنٹ افسران اور اہلکار نامزد کسٹم کلیرنس ایجنٹس تین سو چورانوے ڈرائیورز اور ٹریلر مالکان بھی شامل کسٹم انٹیلیجنس نے تمام ریکارڈ پہلے ہی تحویل میں لے لیا تھا سیالکوت میں اکیس سالہ لڑکی کرونا وائرس کے شوبے میں ہسپتال منتقے لیم بی بی ایس کی طالبہ ماروخ دو فروری کو چین سے واپس آئی تھی چین سے ایک اور فلائٹ نیو اسلامباد ائرپورٹ پہنچ گئی پشاور کا رہائشی کلونا وائرس کے شوبے میں پیمز منتقل امریکی سانت نے صادر جانلڈ ٹرمپ کو دونوں الزامات سے بری کر دیا مواخذے کی کاروائی ختم امریکی صادر اہدے پر برقرار رہیں گے ٹرمپ پر طاقت کے ناجائز استعمال اور کانگریس کی کاروائی میں رکاوٹ بننے کا الزام تھا صادر ٹرمپ کیس پر اپنا بازاب ترد عمل آج دیں گے ترکی میں تیارہ رنوے سے فسل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تین افراد حلاق ایک سو اسی زخمی ہو گئے حکام کے مطابق ازمیر سے استمبول پہنچنے والا بوئنگ سات تین سات تیارہ خراب لینڈنگ کے بعد اپنی رفتار پر کابون نہ رکھ سکا برف ہو یا پتھریلے روڈ ہر طرح کے راستوں پر چلنے والی جدید ایمبلنس تیار روس میں تیار کی گئی تمام تدویہ شیعہ سے لیس گاڑی مریضوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے استعمال ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارڈ ہیڈ لائنز آپ نے جانی آپ کو بتائیں کہ بے باگ صحافت اور اعتماد کے پانچ سال مکمل ہوئے باخبر باوسوک نائنٹی ٹو نیوز پانچ برس کا ہو گیا ایچ ڈی سے ایچ ڈی پلس تک کا سفر تیہ کیا پھر دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری نیوز ٹوڈیو اور 3D آگمنٹڈ ریالیٹی نیوز روم کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پہلی بار ہولوگرام ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا نائنٹی ٹو نیوز نے سب دکھایا خبر کا ہر زاویہ ناظرین تک پہنچایا جی بات ہو پاکستان کے مصبت تاثر کو اجاگر کرنے کی تو نائنٹی ٹو نیوز اسے اپنا قومی فرض سمجھتا ہے برطانوی شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان ہو یا مولانا فصل الرحمان کا آزادی مارچ کرتار پر رہداری کے افتتاح کا تاریخ ساز موقع ہو یا نواز شریف کی زمانت پر رہائی اور لندن روانگی یا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبر ہو نائنٹی ٹو نیوز سب سے آگے رہا حقائق کے ساتھ خبر دینے میں نائنٹی ٹو نیوز کا کوئی سانی نہیں اس لیے نائنٹی ٹو نیوز آج عوام کی پہلی ترجی اور پسند بن چکا ہے پانچ سالہ سفر کی کامیاب داستان آپ بھی دیکھیں دوہزار پندرہ کی سب سے بڑی خبر نائنٹی ٹو نیوز کا آغاز ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ ہماری جستجو پاکستانی صحافت کے افق پر چمپتہ ستارہ بے باگ صحافت سچائی اور اعتماد کا دوسرا نام نائنٹی ٹو نیوز نے پانچ سال کا سفر پوری غیر جانبداری اور صحافتی اصولوں کے ساتھ مکمل کر لیا جدید ٹیکنالوجی سے مزین نائنٹی ٹو نیوز نے پانچ سال قبل اپنے سفر کا آغاز کیا دوہزار پندرہ کی سب سے بڑی خبر نائنٹی ٹو نیوز کا آغاز ایچ ڈی سے ایچ ڈی پلاس ہولوگرام ٹیکنالوجی سے ٹری ڈی آگمنٹیڈ ریالیٹی نیوز روم کا سفر تہہ کیا جبکہ اپنے دیکھنے والوں تک ملک کے طول و عرض اور عالمی افق پر رونما ہونے والے تمام واقعات پوری صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے پہنچائے نائنٹی ٹو نیوز سب سے بڑی اور مستند ریپورٹنگ دین کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا بیورو نیٹورک پاکستان کے ہر کونے سے رکھتا ہے ہمیشہ آپ کو باخبر طاقت کے ایوانوں میں مچی ہو حل چل یا سیاست کی بساط پر چلی جا رہی ہوں خوفیہ چالیں نائنٹی ٹو نیوز نے سب سے پہلے دی اپنے ناظرین کو مستند خبر سوشل ایشیوز کو ایوان اقتدار میں پہنچانا ہو یا متوسط طبقے کی آواز بننا ہو نائنٹی ٹو نیوز نے ہر ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دیا سارجہ پالیسی میں ایک عجیب مفلوج اور ایک مزہ کا خیر صورتحال ہے آپ کا تو فورن منسٹر ہی نہیں تھا ارمدستگیر صاحب آپ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں انیس جنوری کو ساہیوال ٹول پلازا پر دل دہلا دینے والا واقعہ جب پورا ملک سوگ میں مقتلع تھا ہم نے صحافتی ذمہ داری پوری کی متاثرہ خاندان کی آواز بنا واقعے کے حوالے سے ہر خبر چھوٹی سے چھوٹی معلومات نظر آئی نائنٹی ٹو نیوز کی سکرین پر سترہ فروری کو وزیر آزم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران ملنے والے تین عرب ڈالر کے پیکیج کی سب سے پہلے خبر دینے کا سہرہ بھی نائنٹی ٹو نیوز کو جاتا ہے ستائیس فروری کا دن جب پاکستان کے شاہینوں نے دو بھارتی جہازوں کو مار گر آیا تھا نائنٹی ٹو نیوز نے اس قومی کامیابی کا جشن یوں من آیا کہ بھارت زندگی بھر نہیں بھولے گا موسیقی جدید ٹکنالوجی، اوورلے اور گرافکس کی مدد سے اپنے ناظرین کے لیے مارکے کی حقیقی انداز میں اکاسی کی جسے ملک بھر میں خوب سا رہا گیا واپس نہ جانے پاس We are ready, let them come We are waiting to teach them a lesson Abhinandan کو لینڈ کرتے ہوئے چند شہریوں نے دیکھا اور اس کی طرف بھاگے پاس فوج کا مہمان بننے کے بعد Abhinandan نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ دنیا کی بہترین اور پروفیشنل فوج بین الاقوامی قوانین اور عالی اخلاقی اور پیشاوار اقدار کی وجہ سے اس سے اچھا برتاؤ کرے گی Abhinandan کا مکمل چیک اپ کیا گیا اور چائے بھی پیش کی گئے Abhinandan, چائے کیسے ہیں؟ پاکستانیٹی ایس آلویس فنٹاسٹک ہی ایس فنٹاسٹک یہ وہ فکرہ ہے جس کی گونج بھارت کے کانوں میں تکلیف دیتی رہے گی بھارتی پائلٹ ابhinandan جسے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دبوچا تھا یکم مارچ کو جذبہ خیر سگالی کے تحت اسے بھارت کے حوالے کرنے کی لائیو ٹرانس مشن کو بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں سرہا گیا 22 مارچ کو ملائشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد کے تاریخی دورے کی کوریج میں بھی 92 نیوز تمام چینلز پر بازی لے گیا 18 اپریل کو عصد عمر وزیر خزانہ کے عہدے سے مستعفی ہوئے اور حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ بنایا گیا لیکن 92 نیوز نے پہلے ہی عصد عمر کی خبر بریک کر کے اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیا تھا 11 جون کو نیب نے حمزہ شہباز کو گرفتار کیا تھا اس خبر کو بھی ہمارے چینل نے سب سے پہلے اپنی سکرین پر بریک کیا تھا یکم جولائی رانہ سناولہ کی گرفتاری کا دن ان کی گرفتاری کی خبر کو بریک کرنے کا کریڈٹ بھی 92 نیوز کو جاتا ہے 18 جولائی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی گرفتاری کا پتہ پاکستانی عوام کو 92 نیوز کی سکرین سے ہی چلا تھا 8 اگست کو مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی گرفتاری کی سب سے پہلے خبر 92 نیوز نے ہی دی تھی یکم ستمبر پولیس حراست میں ایٹی ایم چور صلاح الدین کی موت کی خبر نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا صلاح الدین کی گرفتاری سے لے کر اس کی موت تک پل پل کی خبر 92 نیوز نے اپنے ناظرین کو سب سے پہلے پہنچائی بات ہو پاکستان کے مصبت تاثر کی تو 92 نیوز اسے اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہے 14 اکتوبر کو برطانوی شاہی جوڑا شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ میڈلٹن نے پاکستان کا تاریخی دورہ کیا 92 نیوز نے ان کے دورے کو یادگار بنا دیا 27 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ کی کوریج میں بھی 92 نیوز کسی سے پیچھے نہ رہا 9 نویمبر کو کرتارپور راہداری کا افتتہ ہوا 92 نیوز نے میراثن ٹرانس میشن کے ساتھ ساتھ اوورلے کی مدد سے کرتارپور کی مکمل معلومات اپنے ناظرین کو پہنچائیں جس کی دھوم سرحد پار بھی مچی رہی کتارپور کا معاملہ ہے یہ ایک عملی اقدام ہے کشمیریوں کے حوالے سے بھی حکومت پاکستان کو کوئی عملی اقدام کرنا چاہیے ناظرین ہم اس وقت گردوارہ کرتارپور صاحب کے باہر اس مقام پر موجود ہیں جس میں بابا گرونانک جی کی سمادھی ہے 16 نویمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو زمانت پر رہا کیا ان کی رہائی اور لندن روانگی کی نائنٹی ٹو نیوز نے سب سے پہلے خبر دے کر اپنی روایت قائم رکھی 28 نویمبر کو سپریم کورٹ نے آبی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق کے احکامات جاری کیے نائنٹی ٹو نیوز نے اس دفعہ بھی اپنی سکرین پر ناظرین کو سب سے پہلے با خبر رکھا نازو شنواری کیس اگر نائنٹی ٹو نیوز اس کی آواز نہ بنتا تو اس کی خبر اہوان اقتدار کو بھی نہ ہوتی دنیا کو یہ بتلائے گے مجبور نہیں آزاد ہے ہم ہوگا نہ کم جو شجلو ہمیں نائنٹی ٹو حقائق کے ساتھ خبر دینے میں نائنٹی ٹو نیوز کا کوئی ثانی نہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیکنالوجی کا بھی کوئی جواب نہیں نائنٹی ٹو نیوز لایا جدید سے جدید ترین ٹیکنالوجی پاکستان کا پہلا ایچ ڈی چینل صرف دعویٰ نہیں بلکہ لوگوں نے دیکھا کہ نائنٹی ٹو نیوز نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا بات صرف ایچ ڈی چینل تک نہیں رکھی بلکہ یہی وہ چینل ہے جس نے دنیا کا سب سے بڑا تھری سکسٹی ڈگری ورچل نیوز ٹوڈیو اور تھری ڈی آگمنٹیڈ ریالیٹی نیوز روم متعارف کر آیا جدید جدتوں کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے کہ نائنٹی ٹو نیوز نے کم ترین عرصے میں ایچ ڈی سے ایچ ڈی پلس تک کا سفر تہہ کیا بات اس سے بھی آگے نکلی اور نائنٹی ٹو نیوز لایا وہ ٹیکنالوجی جو کسی کے پاس نہیں جی ہاں بات ہو رہی ہے ہولوگرام ٹیکنالوجی کی دنیا نے دیکھا کہ کیسے پلک جھپکنے میں ملک بھر میں پھیلے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے ہیڈگوارٹر نیوز ٹوڈیو کا حصہ بن جاتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے باعث نائنٹی ٹو نیوز چھو رہا ہے نئی بلندیوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو یقین دلاتا ہے کہ مستقبل میں بھی جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا سلسلہ جاری رکھے تاکہ خبر میں مزید جدت لائی جا سکے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کر جاتے ہیں رانہ سنا اللہ کی پندرہ کلو ہیروین کیس میں گرفتاری ہو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کرزوں کی معافی ہو روبلوچستان کی علاقے بھاگ ناڑی میں پانی کی کمی کا معاملہ ہو یا پھر کیپی میں زم ہونے والے قبائلی اجلا کیس صوبائی اسمبلی انتخابات کی کاورج ہو نشوا کیس ہو یا سابق ڈی جی کے ڈی اے لیاقت قائم خانی کے خزانے کی بات ہو نائنٹی ٹو نیوز نے ہر خبر ناظرین تک سب سے پہلے پہنچائی اسی حوالے سے بات کریں گے نائنٹی ٹو نیوز کے بیوروز نے جو ذمہ دارانہ صحافت کی عوامی مسائل جو جاگر کیا اور مستمت خبروں سے عوام کے دلوں میں گھر کیا گزشتہ برسوں کی اہم خبروں کا احاطہ کریں گے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوروچیف اسلام آباد سوہل اکبال بھٹی ایڈیٹر ساؤت ریحان حاشمی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ بیوروچیف حیدر آباد حمید الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کا روک کریں گے سوہل اکبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہل اکبال بھٹی سب سے پہلے تو آپ کو پانچویں سالگیرہ نائنٹی ٹو نیوز کی جو ہے وہ مبارک ہو بہت اہم خبریں اسلام آباد سے نکلی مرکز سے نکلی ان خبروں کے حوالے سے بتائیے گا اور کس طریقے سے کام ہوا وہ بھی آگاہ کیجئے گا جی بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور نائنٹی ٹو نیوز کے دیکھنے والے لاکھوں کلوڑوں ٹائم کے اندر جو پانچ سال کا عرصہ ہے وہ صحافت کا چمکتا ہوا اسطارہ بن کر ابرا ہے پروفیشنلزم کو فالو کیا اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ گدستہ سالوں کے دران جتنی سیاسی حل چل رہی اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ طاقت کے ایوانوں کے اندر کوئی بڑی ڈیویلپنٹ ہو تو بہت ٹائملی اس کو رپورٹ کیا بالخصوص اگر ہم شہر اقتدار کی بات کریں تو یہاں پہ ہر وقت ہر لمح کوئی بڑی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہی ہوتی ہے تو نائنٹی ٹو نیوز کی ٹیم نے ان تمام مسائل کے اوپر تمام ڈیویلپنٹس کے اوپر نہ صرف کڑی نظر رکھی بلکہ اپنے ناظرین کو بروقت اگاہ بھی کیا باخبر باوسو کا جو ہمارا نعرہ ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ناظرین خبروں کے میدام میں سکت زمانے والے نائنٹی ٹو نیوز کے حالات حاضرہ کے پروگرامز بھی اپنی مثال آپ ہیں نائنٹی ٹو نیوز کی صبح کا آغاز مذہبی پروگرام صبح نور سے کیا جاتا ہے یہ پروگرام پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی مقبولیت کے جنڈے گاڑ چکا ہے صبح صویر پاکستان نیوز ایٹ فائیو ہو کیا رہا ہے ہارٹ ٹاک پاکستان نائنٹی ٹو نیوز ایٹ ایٹ اور نائٹ ایڈیشن کسی تارف کے محتاج نہیں تازہ ترین خبروں کے ساتھ ساتھ نائنٹی ٹو نیوز کے مذہبی کرنٹ افیرز حالات حاضرہ اور کرائم کے پروگرامز بھی ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں میں انتہائی مقبول ہیں نائنٹی ٹو نیوز کی صبح کا آغاز مذہبی پروگرام صبح نور سے کیا جاتا ہے جس کے میزبان نظیر غازی ہیں یہ واحد پروگرام ہے جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکا ہے سبح صبح پاکستان میں سماجی مسائل سے لے کر نفسیاتی مسائل کا احاطہ خوبصورت انداز میں کیا جاتا ہے جو پاکستان کی حقیقی ثقافت کا آقاز پروگرام ہے کونسی ایسی چیزیں جسے شامل کر سکتے ہیں نیوز ایڈ فائیو میں دن بھر کی بڑی خبروں کی اندرونی کہانی ملک کے نامور صحافی اور تجزیہ کار رانعظیم اور سوہیل بھٹی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں نیب میں عبدالعیم خان کی تلبی تھی تو نیب نے انہیں طلب کا رکھا تھا اور عبدالعیم خان جب انویسٹیگیشن کی جاری تھی اور غیر ملکی جائدات اس حوالے سے انویسٹیگیشن کی جاری تھی اور ذراعہ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ عبدالعیم خان کو نیب نے بڑھا لیا ہے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے شام کا آغاز پروگرام ہو کیا رہا ہے سے ہوتا ہے جس میں ملک کے مایاناز تجزیہ کار عارف نظامی اہم ترین خبروں کا احاطہ کرتے ہیں اندر کی خبر بتاتے ہیں سیاسی ایوانوں میں ہونے والی تبدیلیوں سے اپنے ناظرین کو پہلے سے آگاہ کر دیتے ہیں میرے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ یہ اگلے مینے میں جنوری دوزار بیس میں جنوری دوزار بیس میں بے شک اگلے سوال ہی کہہ لیں آپ پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں نہیں کراس ٹاک پروگرام میں پورے ہفتے میں رونما ہونے والے سیاسی اور سماجی واقعات پر سرحاصل بحث کی جاتی ہے ہارڈ ٹاک پاکستان کے میزبان ڈاکٹر موید بھی زیادہ ہیں جس میں دارالحکومت میں ہونے والی کیا سرائیوں سمیت اہم ملکی معاملات پر بات چیت ہوتی ہے نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ وچ سادی افضال بھی ملک بھر میں مقبول ہے جس میں ہونے والے تجزیعیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے رہتے ہیں نائٹ ایڈیشن کسی تعرف کا محتاج نہیں جس کی ہوسٹ شازیہ زیشان ہے بریکنگ نیوز دینا اس پروگرام کا خاصہ ہے ہمارے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق حکومت نے نائب کے اب ناخن تراشنے کا فیصلہ کیا ہے نائٹ ایڈیشن کو موصول ہونے والی دستاویزات اور اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت نے مستقبل قریب میں نائب کی ممکنہ کاروائیوں سے وزراء، ارکان پارلیمنٹ، بیورکریسی اور سرکاری افسران کو بچانے کے لیے نائب آرڈیننس میں اکتیس اہم ترین ترامیم کا مصابدہ تیار کر لیا ہے مقابل ملک کا مقبول ترین حالات حضرہ کا پروگرام ہے جس میں ملک کے نامور اور سینئر صحافی حارون رشید اپنا تجھے رانہ سناؤلہ کی پندرہ کلو ہرون کیس میں گرفتاری ہو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کرزوں کی معافی بلوچستان کے علاقے واگناڑی میں پانی کی کمی کا معاملہ ہو یا پھر کے پی کے میں زم ہونے والے قبائلی اصلہ کے صبحی اسمبلی انتخابات کی قبرج نشوہ کیس ہو یا سابق ڈی جی کے ڈی اے لیاقت قائم خانی کے خزانے کی بات ہو نائنٹی ٹو نیوز نے ہر قبر ناظرین تک سب سے پہلے پہنچائی نائنٹی ٹو نیوز کے ویروز نے ذمہ دارانہ صحافت عوامی مسائل جاگر کرنے اور مستند قبروں سے عوام کے دلوں میں گھر کیا قدشتہ برسوں کی اہم قبروں کا احاطہ کرتے ہیں اسلامباد، کراسی، بشاور اور کوئٹا کے ویروسیفز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلامباد سے سوہیل اقبال بٹی، کراسی، سیڈر ساؤت، ریحان حاشمی، پشاور سے ممتاز بنگش اور کوئٹا سے خلیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوہیل اقبال بٹی صاحب سے سوہیل بٹی صاحب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے چپکے سے اربوں روپے کے کرزے معاف کر دئیے گئے آپ کس خبر پر حکومتی ایوانوں پر بھی حل چل مچ گئی جی بلکل دیکھیں جیسا کہ ہم نے آغاز میں بتایا کہ شہر اقتدار کندر پالیسی سازی کے حوالے سے جو بھی بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی نائنٹی ٹیو نیوز نے اس کو پر کڑی نظر رکھی اور سب سے پہلے اپنے ناظرین کو اگہا کیا یہ پاکستان کی تحریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تریک انصاف کی حکومت کا ایک سب سے بڑا ملک باثر لوگوں کو ایک ریلیف پیکی تھا جس کے تحت ایک آڈیننس کا اجرا کرتے ہوئے دو سو آٹھ عرب روپے ماف کر دی گئے یہ وہ رقم تھی جو ملک بھر کے غریب پیسانوں سے وصول کی گئی تھی دیگر عوام سے وصول کی گئی تھی کمرشل سارفین سے سنتی سارفین سے بجلی خریدنے والے سارفین سے یہ رقم وصول کی گئی تھی گیس انفرسٹیکٹر ڈیویلپنٹ سرچارج کی مد میں جس کے نتیجے میں ہم نے یہ خبر 26 اگست 2019 کو بریک کی کہ رات و رات انتہائی خموشی کے ساتھ وفاقی حکومت نے صدارتی آڈیننس کے ذریعے سے یہ دو سو آٹھ روپے ماف کر دی ہیں یہ رقم قومی خزانے میں جمع ہونی چاہیے تھی جب نائنٹی ٹیو نیوز نے اس خبر کو بریک کیا اس کے بعد اس کے پر پروگیام ہوئے دیگر میڈی ہاؤسز نے بھی اس کو ڈسکس کیا اپوزیشن نے اس کے پر حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیا الٹی میٹلی وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید ان سے یہ غلط کام کروایا گیا ہے جو کہ اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ ملکی تاریخ کا یہ واحد ایک آڈیننس تھا جس کو جاری کرنے کے ٹھیک چار روز بعد اس کے اوپر عمل درامت رکوا دیا گیا بزابتہ طور کے اوپر وفاقی کبینے میں اس معاملے کا جائزہ لیا گیا تو یہ بڑا کریڈٹ تھا جو کہ قومی خزانے کو ممکنہ طور کے اوپر دو سو آٹھ اربو روپے کا نقصان پہنچا تھا یہ رقم مختلف سنتکاروں کے پاکٹ میں جانے تھی نائنٹی ٹیو نے اس کو ٹائم لے ٹیک اپ کیا اور وہ رقم اب قومی خزانے میں جمع ہوگی تو یہ بڑی ایک کریڈٹ تھا نائنٹی ٹیو نیوز کا اس حوالے سے جو ہم نے یہ خبر بریک کی اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ایک بڑا معاملہ تھا جو اگر ہم ساتھ دوہزار انیس کی بات کریں اور پاکستان کے اندر جب سے احتساب کے خلاف کاروائییں جاری ہیں سب سے موثر کاروائییں ہوئی نائنٹی 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 نائن کے ذریعے سے تو دو دسمبر دوہزار انیس کو ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ وفاقی حکومت نے نائنٹ کے قانون میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے چونکہ ہم اس معاملے کو مسلسل فالو کر رہے تھے چونکہ مران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ کبھی کسی کو این نارو نہیں دیں گے لیکن ایسی ہمیں انفرمیشن شہر اقتدار سے مل رہی تھی کچھ پاور کوریڈور سے کہ حکومت ایک ایسا انتظام کرنے جا رہی ہے جس کے تحت نہ صرف حکومتی شخصیات حکومتی وزراء بیروکریٹس جو موجودہ دور حکومت میں کام کر رہے ہیں وہ نائنٹ کے دائرہ کار سے باہر ہو جائیں گے بلکہ آنے والے مہینوں میں اپوزیشن کے دیگر وہ لوگ جو شخصیات جن کو سزائیں ہو چکی ہیں جن کے خلاف انویسٹیگیشن جاری ہیں انہیں بھی بڑا ریلیف مل سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی انفرمیشن تھی میرے لیے جس کے اوپر ہم نے نظر رکھی اور الٹی میٹلی ہمیں ایک ڈرافت محصول ہوا دستاویز محصول ہوا اور ہم نے یہ خبر بریک کی کہ وفاقی حکومت نے نیب کے قانون میں اور اس کے سب سے امپورٹنٹ سیکشن جو سیکشن نائن کہلاتا ہے اس میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے یہ ترمیم کی جائے گی جس کے بعد ارکان اسمبلی جن کا تعلق حکومت سے ہو اپوزیشن کے بینچوں سے ہو یہ سب لوگ آہستہ آہستہ نیب کے دارے کار سے باہر چلے جائیں گے چونکہ حکومت نے جو کرپشن کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے خلاف کاروائی کرنے کا جو نیب کا اختیار ہے اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور الٹی میٹلی وقت گزرنے کے ساتھ نیب کا اختیارات تقریبا انتہائی محدود ہو کر رہ جائیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اٹھائیس دسمبر کو وفاقی حکومت نے بلاخر تین صفات پر مشتمل یہ ایک ترمیم کی اور نیب کے قانون کی سپیرٹ تبدیل کر دی گئی اور ریسنٹلی جو بات ہم نے کہی تھی اس کے بعد پروگرامز بھی کیے اگرچہ کہ حکومتی شت ہم سے اختلاف کر رہی تھی کہ اپوزیشن کے لوگوں کو بلخصوص شریف فیملی ہو اپوزیشن کے بارے میں خبر ہو تو حکومت جو ہے وہ خوش ہوتی ہے اور حکومت کے بارے میں خبر ہو تو اپوزیشن خوش ہوتی ہے یہ چپ کلس تو چلتی رہتی ہے آپ کو اس آفٹی ٹیم کا حصہ ہونے پر ببارک بات پیش کرتے ہیں ریحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان حاشمی نشوہ کے سو سابق ڈی جی کی ڈی اے لیاقت کا ایمہ خانی کے گھر کا چھاپا ہو کرنٹ سے ہلاکتے ہوں یا سندھ حکومت اور پولیس میں اختلافات ہوں کراچی کی ہر خبر نائنٹی ٹو نیوز نے بھرپور انداز میں ناظرین تک پہنچائی ہے اس سفر کے بارے میں کیا کہیں دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے ہمارا جو موٹو ہے وہ جو خبر ہے اس کی اتھنڈی سٹی سب سے پہلے ہمارا موٹو تھا اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں ماشاءاللہ پانچ سال اس طرح میں پورے کی ہیں ہماری خبروں پر لوگ مکمل اعتماد کرتے کہ ان کی خبر صحیح ثابت ہوتی ہے کراچی کے جو مسائل ہیں جیسا آپ نے خود لیاکت قیام خانی کا گھر میں جب ریٹ کی جب برام کی ہوئی تو سب سے پہلے ہم نے اس کی خبر دی اس کے علاوہ کراچی میں جو منی لانڈنگ کے کیسے چل رہے ہیں اس میں زمینوں کو قبضہ ہے چائنہ کٹنگ ہو یا ہیلتھ کے مسائل ہیں وہ تمام مسائل کو جاگر کیا اس پر ہمارے ناظرین نے ان کو سراہا لیکن سب سے زیادہ جو مسائل تھے کراچی میں پانی کے اور سڑکوں کے اور اس کے علاوہ جو غیر قانونی تعمیرات کے علاوہ جو ہیلتھ کے مسائل ہیں ایڈوکیشن کے مسائل ہیں اور سب کو ہم نے اجاگر کیا اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے آپ نے خود کہا کہ آئی جی شنن حکومت حسن کے درمیان اگر سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا ہم نے اگر سے اس کی نشاندہی کرنا شروع کی مختلف وقت میں خبریں دینا شروع کی کہ آئی جی اختلافات نہیں ہے حکومت حسن اور آئی جی شنن کے درمیان معاملات بہتر ہوں گئے لیکن بالاخر آپ نے دیکھا کہ بعد کہاں تک پہنچی پرائیم منسٹر پہنچی اور پرائیم منسٹر نے بقاعدہ وزیالہ شنن نے دو خط لکھے آخری خط لکھا اور برملا اس ناراضکی کا اظہار کیا اسیمبلی میں جو ہم نے تمام باتیں اپنے ناظرین تو پہچائیں تھیں کہ آئی جی شنن اور وزیالہ شنن کے درمیان اختلافات کس حد تک پہنچ گئے یہی نہیں کراچی میں جو مسائل ہیں گرین لائن بس کا منصوبہ ہے ہم نے پہلے حاقہ کر دیا تھا کہ 2019 ہو اور 2020 میں بھی یہ سروس نہیں چل سکے گی اور بالاخر وہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ 2019 میں وہ بس سروس نہیں چلی اس کے ساتھ تھا جو ہیلتھ کے مسائل سے سب سے ادھا کراچی میں جو مسائل تھے ہیلتھ کے وہ سیول ہسپیل سمیت دیگر جو ہسپیتال تھے قطر ہسپیل میں جو ریبورٹ تھا جس کی مالیت 32 کروڑوں پہ تھی وہ استعمال میں نہیں لائے گیا اس کی نشان دے کی اس پر حکومت نے کمیٹی بنائی اس کے علاوہ کراچی میں جو ایجوکیشن کے مسائل تھے مختلف جو وی سی تھی خلاف تحقیقات جاری تھی ہماری جو خبریں تھیں اس کے بعد انٹی کرپشن ایکٹیف ہوئی اور اس کی تحقیقات کا تحل جاری ہے اور بات ثابت ہوئی اس کے علاوہ جو نیب کی انکواریاں تھیں ہم نے بہت سی ایسی خبریں جیسے نیب میں منی لانڈنگ کیج تھا اس میں کہا گیا کہ جی کراچی میں مختلف ایسے اکاؤنٹ سامنے آئے جس میں اربو روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی ایک وقت میں چالیس چالیس کروڑ روپے کیج ڈالا گیا اور نکالا گیا وہ تمام باتیں نیب نے اپنے ریفنس میں شامل کی تو تمام باتیں تھی جو ہماری کیٹ ڈی بیٹلی کو ثابت کرتی ہیں کہ نائنٹی ٹو نیوز کی جو بے باگ صحافت ہے وہ اس کا موٹو ہے اور جو اس کا کیٹ خبریں تھیں وہ ثابت ہوئی اس کے علاوہ جو سندھ پولیس میں کرپشن تھی جو ہم نے اجاگر کی جس میں متعدد افسران کے تبادلے ہوئے ہماری خبر کے بعد حتیٰ کہ یہ تک ہوا کہ مختلف وقت میں کہا گیا جی جو پولیس میں کرپشن تھی وہ ایسی نہیں تھی ان تمام درباتوں پر جو حقائق تھے وہ لاتا رہا ہے نائنٹی ٹو نیوز ریحان حاسمی ہمارے ساتھ رہی گا خلیل الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں نائنٹی ٹو نیوز کا خلیل احمد یہ خاصہ رہا ہے کہ ہمیشہ عوامی مسائل کو اجاگر کیا اور عام آدمی کی آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچائی ہے بھاگناڑی میں صاف پانی نہ ہونے کا معاملہ اڑھایا اس وقت کے چیف جسٹس ساکب نصار نے نائنٹی ٹو نیوز پر خبر نصر ہونے پر یہ نوٹس لیا تھا خلیل الرحمان جی ہاں بالکل آج نائنٹی ٹو کو پانچ سال ہو گئے ہیں اور اس پانچ سالوں میں جو ہم نے بے باگ صحافت کی ہے اور جو عوام کا اعتماد حاصل کیا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج نائنٹی ٹو نیوز جو ہے وہ کوئٹہ اور پورے برستان کی آواز بن گیا ہے کہیں بھی کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے فون بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر حکومت اور انتظامیاں اس کا نوٹس لیتی ہے اور اس کا جو نتائج سامنے آ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم برستان کے جو عوامیں ان کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں یہ شکوا کیا جاتا ہے کہ برستان کو ٹائم نہیں دیا جاتا لیکن یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ برستان کو سب سے زیادہ ٹائم نائنٹی ٹو نیوز پر دیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ بھاگ میں پانی کا مسئلہ تھا جہاں جوڑوں سے انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے جب اس مسئلے کو اٹھایا چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکر بن سار نے اس کا نوٹس لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھاگ کے عوام جو ہے وہ صاف پانی پی رہے ہیں وہاں پہ فلٹر لگ گئے ہیں وہاں پہ ٹو ایل لگ گئے ہیں اور اس طرح آپ دیکھیں کہ برستان اسیمبلی برستان یونیورسٹی میں حراسکی سکینڈل جو کہ برستان کی تاریخ قصب سے بڑا سکینڈل تھا اس کو بھی نائنٹی ٹیوز نیوز نے اٹھایا اس کا برستان ہائی کوٹ نے نوٹس لیا اور اس کی سمات ہوئی اور اس کے بعد جتنے بھی جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا گیا ان کو نوکریوں سے برخواست کر دیا گیا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس کے علاوہ برستان میں جو ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ ہے اور اس سے جو حادثات میں سینکڑوں لوگ آج تک جو ہے وہ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں اس مسئلے کو اٹھایا جس کے بعد حکومت برستان نے اس پر پابندی آئیت کر دی اور اب جو ہے وہ برستان میں جو ہے وہ ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ بند تو نہیں ہوئی لیکن نہ ہونے کے برابر رہ گیا اور اس کے خلاف تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کے خلاف کاروائیوں میں مصروف ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ برستان دو اشہوں سے جو ہے وہ دیشتگردی کا شکار ہے اور اس سال دو آزار انیس میں بھی بڑے بڑے بند دھماکے ہوئے جس میں درجنوں لوگ جو ہیں جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے خصوص لوڈلائی سال ٹارگٹ رال لوڈلائی کینٹ پہ حملہ ہوا اس کے علاوہ ڈی آئی جی آفیس پہ حملہ ہوا جس میں پانچ پاک فوج کے جوانوں سمیت جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے انیس حلکار شہید ہوئے لیکن ان تمام واقعات کی جو کورش تھی وہ سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز نے کی سب سے پہلے ان تمام تر واقعات کی کورش نائنٹی ٹو نیوز نے کی ہے اب ہمارے ساتھ رہی گا ممتاز بنگست نے ہمیں پشاور سے جوائن کی ہے ممتاز بنگست کوئی بھی معاملہ ہو چاہے وہ وزیراعلا کے پی کے کا معاملہ ہو اندرونے اختلافات ہوں خبریں نائنٹی ٹو نیوز مستند ذرائع سے پہنچاتا رہا ہے کیا کہیں گے یہ بالکل یہاں جس طرح ہمارے دیگر سٹیشنز ہیں پشاور سے بھی کافی اچھی خبریں اس سال گئی ہیں بلکہ مجھے تو وہ پہلا دن یاد آ رہا ہے جب ہم نے اسی روز اس چینل کی لانچنگ کی تھی اور اسی وقت سے جس پیس سے ہم نے کام شروع کیا تھا خاص کر انویسٹگیٹیو سٹوریز کی وہ اللہ کے فضل سے ابھی تک جاری ہے پچھلے سال پہ ہم اگر نظر ڈالیں تو جو سٹوریز ہم نے دی ہیں حکومت کے اندر حکومتی جو بیوراکریسی ہے اس کے اندر کی جو سٹوریز ہیں وہ پشاور سے کافی ایسی اچھی خبریں آئیں مثال کے طور پر اکیس جولائی کو جب کبائلی ازلام انتخابات ہوئے تو یہاں کی ٹیم گئی تھی غلام خان بورڈر پہ پاکستان کے آخری سرے پہ وہاں پہ صرف نائنٹی ٹو نیوز ہی تھا جہاں سے لائیو کوریج ہوتی رہی اور صرف یہی نہیں ہماری جو انویسٹگیٹیو خبریں ہیں پچھلے سال جو بیکمہ تعلیم ہیں اس میں تاریخ کی سب سے جو سب سے بڑا سکنڈل سامنے آیا تھا اکراف فروغ تعلیم کا وہ ہمارے نائنٹی ٹو نیوز نہیں اس سے بے نقاب کیا تھا اور اس میں کوئی پچیس کروڑ کے قریب جو فنڈز سے وہ غائب کی گئے تھے اور گھو سکول قائم کی گئے تھے جس میں لوگوں کو بچوں کو تعلیم دینے کے بہانے پہ حکومت سے فنڈز حصول کی جاتے رہے اور وہ ان بچوں کو تعلیم نہیں دلوائی گئی اسے پہ بعد میں حکومت کے کاروائی بھی کی اور ایک ایم ڈی بھی گھر چلے گئے اور وہ ابھی تک وہ سلسلہ اس کا شروع ہے اور انویسٹگیشن ابھی جاری ہے صرف یہی نہیں ہے ہلیکاپٹر کے استعمال پہ وزراء کی جانب سے جو ہلیکاپٹر کے استعمال جاری تھا وہ سٹوری سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز نہیں دی اور پھر وزراء کو ہلیکاپٹر استعمال کرنی کی اجازت دینے کی سٹوری بھی نائنٹی ٹو نیوز نہیں ہی دیتی پشاور بیورو سے صرف یہی نہیں ہماری جو ٹیم ہے وہ ہر جگہ پہ حاضر رہتی ہے ربزالوں مبارک کے دوران جو سرکاری ملازمین تھی ان کی کمچوری کی نائنٹی ٹو ہی سامنے لے کے آئے دفاتر میں وہ سوئے رہے تھے ان کی فٹیز نائنٹی ٹو نیوز پہ آئی تو حکومت کو باقاعدہ طور پہ ایک علامیہ جاری کرنا پڑا اور ان سب پہ چیک رکھنا پڑا اور منیٹرنگ شروع ہو گئی دفاتر کی کپائلی علاقوں میں جو نوکرشاہی کی سستی اور غفلت تھی وہ بھی ہم سامنے لے کے آئے میکمہ تعلیم میں اور اس کے علاوہ دیگر جو ڈپارٹمنٹس تھے اس میں کئی آئی سکی میں دی گئی جو ناقابل عمل تھی میکمہ تعلیم میں سترہ سکی میں دی گئی اور اس میں صرف تین سکی میں ایسی تھی کہ جو قابل عمل تھی اور چودہ سکی میں مسترد ہو گئی یہ سٹوری نائنٹی ٹو نیوز ہی کی کریڈر پہ ہے اس کے علاوہ بیزی مداریاں نباتے ہوئے ان تمام خبروں کو اپنے ناظرین تک پہنچایا ممتاز بنگرش ہمارے ساتھ رہے گا حیدر آباد بیورو بھی ناظرین کسی سے پیچھے نہیں ہے پورٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے غیر فال ہونے کی خبر نائنٹی ٹو نیوز نے نشر کی اس کا زلعی انتظام گیاں نے نوٹس لیا اور پورٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو فال بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے حمید الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید الرحمان حیدر آباد کی خبروں کا احطہ کیجئے گا اور ساتھ ساتھ اس صحافی سفر کے بارے میں کہیے گا جب بلکل نائنٹی ٹو نیوز نے اپنی کامیابی کے پانچ سال مکمل کیے ہیں اور اس پانچ سال کے دوران نائنٹی ٹو نیوز نے ہمیشہ عوامی مسائل کو اجاگت کیا ہے اگر ہم بات کریں حیدر آباد کی فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی تو فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے غیر فال ہونے کی خبر سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز نے نشر کی جس کا زلین دزامیہ نے نوٹس لیا اور اس کے بعد فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو فال بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے اگر ہم حالیہ گندم بہران کی بات کریں تو جب ملک بھر میں گندم کا بہران آیا اس کی سب سے پہلے نشاندہ ہی نائنٹی ٹو نیوز نے کی تھی پچی ستمبر کو ہم نے حیدر آباد سے خبر دی تھی کہ ملک میں جو ہے وہ گندم کا ایک بہران آنے والا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک میں گندم کا بہران آیا اگر ہم بات کریں بیگر ایشیوز کی جن میں عوامی ایشیوز ہیں جن میں صحت و صفائی کے مسائل ہیں تعلیم کا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ ہے ہیدر آباد کی سب سے بڑی جو سبزی منڈی فروٹ منڈی ہے اس کا جو ایشیو تھا وہ نائنٹی ٹو نیوز نے ہائلائٹ کیا اور اس کے نتیجے میں وارٹر کمیشن کے جو اس وقت کے سربراہ تھے امیر حانی مسلم انہوں نے سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا اور وہاں کی حالتظار دیکھی اور جو نئی سبزی منڈی تھی جہاں پر یہ منڈی شفٹ نہیں ہو رہی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو سبزی اور فروٹ منڈی ہے وہ نئی منڈی میں منتقل ہونے کے لیے جو ہے وہ اس کا وقت آ گیا ہے اور وہاں پر کام مکمل کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ریلوے کے جو حادثات ہوئے ہیدر آباد میں ہیدر آباد میں جنہ ایکسپریس کا واقعہ ہوا سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز نے خبر بریک کی اس کے علاوہ جو ہیدر آباد کی ہیدر آباد کی سڑکوں کی حالتظار ہے ہیدر آباد میں جو نکاسی و فرامی آپ کے مسائل ہیں ہیدر آباد میں فلٹر پلانٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو پینے کا صاف پانی محصر نہیں ہے تو یہ سارے مسائل نائنٹی ٹو نیوز نے اجاگر کیے یہی وجہ ہے کہ ہیدر آباد میں جو ہے وہ نائنٹی ٹو نیوز کو جو ہے وہ عوامی مسائل کے حوالے سے کافی پسیرائی ملی ہے اور لوگ جو ہے وہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نائنٹی ٹو نیوز پر خبر دیکھتے ہیں اور یقیناً اس پر جو ہے وہ نوٹس بھی لیا جاتا ہے اور جس طرح ہماری کئی خبروں پر نوٹس لیا گیا ہے چی کئی خبروں پر نوٹس لیا گیا ہے پانچ سال آج پورے ہوئے ہیں آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اس تمام تر معاملے پر سہیل اقبال بٹی ہمارے ساتھ موجود تھے حمید الرحمان موجود تھے جبکہ ریحان حاسمی بھی کراسی سے ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ